اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں امنان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محمد علی ستپارہ کے حوالے سے میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں اور جو بھی خبر میرے پاس آتی ہے وہ میری ذمہ داری ہے کہ وہ آپ تک پہنچائی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ حقائق کیا ہے اور کس طرف یہ سارے کے سارا معاملہ اس وقت جا رہا ہے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنڈی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز ٹائم پر آپ کو ملتی رہے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد علی ستپارہ کے جو ایونٹ ہوا تھا جو کہ انسیڈنٹ ہوا تھا اس سے پہلے نپالیوں نے ایک کلیم کیا تھا کہ انہوں نے کیٹو کو ونٹر میں سمیٹ کیا ہے اس کے اوپر جو سوالات کھڑے ہوئے ہیں اس میں جو پاکستان کے اندر ٹوریس اپریٹرز ہیں جو کہ لوگوں کو ٹوریس اپریٹرز کیلئے گائیڈ کرتے ہیں اور کانٹریکس کرتے ہیں ان کے بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں اور یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو انہوں نے مسمینجمنٹ وہاں پر کی تھی ایک تو اس کی ذمہ داری کا جو تائین ہے وہ آپ کو آپ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے کیا گیا ہے اور دوسرا میں آپ کو آج یہ بتاؤں گا کہ جو کیٹو پر انہوں نے سمیٹ کیا تھا اس کی جو ریالیٹی ہے وہ کیسے ہوتی ہے یہ کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے اور کیسے پتا چلتا ہے کہ کیٹو پر سمیٹ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے اور اس حوالے سے حکومت پاکستان نے جو اقدامات کی ہیں وہ کیا ہیں اور وہ کتنی کریڈبل انفرمیشن ہے اور کتنا کریڈبل ہے جو سٹیفکیٹ اگر کوئی ایشو کیا گیا ہے نیپالیوں کو یا اگر نہیں ایشو کیا گیا ہے ان دونوں صورتوں میں ناظرین میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ یہ سارے کے سارے معاملے میں نیپالیوں کا جو سمیٹ ہے وہ کس قدر مشکوک ہے اور کس قدر اس سارے معاملے میں تحقیق کی ضرورت ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کیٹو پر یا کسی بھی پہاڑ پر سمیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کچھ سپیسیفک سمیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ آکسیجن کے بغیر سمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ سب کچھ بتا کر نیچے جاتے ہیں کہ میں آکسیجن کے بغیر سمیٹ کروں گا سارے اپنا پالیسی بتا کر جاتے ہیں ہم اس وقت نکلیں گے اور یہ ہوگا ہم آپ کو فلانی جگہ پر جا کر کمیونیکیٹ کریں گے ایک ایک چیز تو ڈیزائن کی جاتی ہے اب اس معاملے میں کیا ہوا ہے ناظرین کہ جب کیٹو پر یہ سمیٹ کرنے کے لیے گئے اور واپس آ گئے تو حکومت پاکستان نے ایک سیٹیفکیٹ ان کو ایشو کر دیا اور اس سیٹیفکیٹ کے ایشو ہوتے ہی پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی کہ نیپالیوں نے سمیٹ کر لیا ہے اب ناظرین سب سے امپورٹن بات ہے کہ جو کیٹو کے سمیٹ کا سیٹیفکیٹ حکومت پاکستان نے ایشو کیا ہے اس سیٹیفکیٹ کی ایک تو اہمیت کیا ہے اور کن بنیادوں پر جاری کیا جاتا ہے ناظرین اس کی اہمیت تو یہ ہے کہ اگر اس سیٹیفکیٹ آپ کو نہ ملے تو آپ کا جو سمیٹ ہے وہ آفیشلی سمیٹ نہیں ہوتا جس بھی ملک میں آپ نے سمیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کی جو گورنمنٹ باڈی ہے وہ اس سیٹیفکیٹ کو جاری کرتی ہے جس کے بعد پوری دنیا میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ جی واقعی سمیٹ ہو گیا ہے نیپال ہو امریکہ ہو پاکستان ہو چائنہ ہو ہر جگہ یہی ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی ہوا ہے اب جب یہ سیٹیفکیٹ ایسیو کیا گیا اور نیپالیوں کے جشن منایا گیا تو یہ بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے جب یہ کویشن ریج کیا کہ نیپالیوں نے تو سمیٹ نہیں کیا ان کی ویڈیوز ہیں وہ ہی انکمپلیٹ ہیں وہ دس کا کلیم کر رہے ہیں اور ویڈیو میں آٹھ لوگ ہیں تصویریں بھی اویلیبل نہیں ہیں راو میٹریل بھی اویلیبل نہیں ہیں یہ ہوتا کیسے ناظرین ناظرین یوں ہوتا ہے کہ جب آپ کے ٹو سمیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ صرف مو زبانی آ کر بتا دیتے تھے کہ جی ہم نے یہ کے ٹو کا سمیٹ کر لیا ہے تو نیچے لوگ مان لیتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ جب تک ان کے خلاف ایویڈنس نہیں آئے گا جب تو کوئی شک یہ آ کر ثابت نہیں کرے گا کہ اس نے کے ٹو سمیٹ نہیں کیا یا کوئی پارٹ سمیٹ نہیں کیا تب تک اس کو یہ صحیح مانا جائے گا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور جو انہوں نے کلیم کیا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ناظرین آج کا جو دور ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اس دور کے اندر آپ صرف اس بات پر زندہ نہیں رہ سکتے یا ہم یقین نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کہہ دیا اور ہم نے مان لیا اب جو ناظرین ٹیکنالوجی چل رہی ہے اس کے اندر آپ کو پتہ جی پی ایس ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے اور جس کے ذریعے آپ کو یہ ایڈنٹیفائی کرنا سب سے زیادہ آسان ہے کہ آپ نے کیٹو سمیٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے اب اس سارے معاملے میں جب نپالیوں نے کیٹو سمیٹ کیا ہے تو اس کا جیسے انہوں نے کیٹو سمیٹ کیا ہے اور وہ واپس آئے ہیں جو بیس کیمپ ہوتا ہے ناظرین وہاں پر ایک نمائندہ موجود ہوتا ہے جو کہ حکومت پاکستان کا ہوتا ہے وہ سیٹیفائی کرتا ہے کہ انہوں نے سمیٹ کر لیا ہے اس کے بعد وہ گورنمنٹ باڈی کو یہ انفرمیشن دیتا ہے کہ ہم نے یہ سمیٹ ہو گیا ہے تو وہ اس کی تھوڑی تحقیق کر کے اس کو بیسکلی تحقیق وہ بیسکلی کچھ بھی نہیں کرتے ہیں وہ اس کی ہی انفرمیشن کے اوپر بیس کر رہے ہوتا ہے جو کہ بیس کیمپ میں بندہ موجود ہوتا ہے اس کی انفرمیشن کے اوپر ساری بات چل رہی ہوتی ہے کہ سمیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے وہ آکے انہیں بتاتا ہے کہ یہ میرے مطابق ہو گیا تو وہ کہتے ہیں جی ہو گیا اور ناظرین یہ سارے کے سارا کام ہو جاتا ہے اب اس میں بات یہ ہے کہ جو بیس کیمپ میں شخص موجود ہے وہ کیسے تحقیق کرتا ہے کیا اس کے پاس وہ تمام جدید ٹیکنالوجی موجود ہے جس کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا یہ سمیٹ ہو گیا یا نہیں ہوا ناظرین جو ہماری انفرمیشن ہے اس کے مطابق جو نپالیوں کو سیکٹیفکیٹ ڈیشو کیا گیا ہے وہ ان ویڈیوز اور تصاویر کی بنیاد پر کیا گیا ہے ناظرین یہ سیکٹیفکیٹ ہوتا کیسا ہے جو کہ الپائن کلاب آف پاکستان جاری کرتا ہے جب کوئی سمیٹ کر لیتا ہے یہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ دوزار سترہ کا ہے یہ اس سال کا نہیں ہے اس سال کا بھی ہمیں امیلہ نہیں ہے جیسے ہی ملے گا اب آپ کو دکھائیں گے لیکن یہ پچھلا سیکٹیفکیٹ ہاتھ جیسے صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ جان سکیں کہ یہ سیکٹیفکیٹ ہوتا کیسے ہے یہ دیکھیں گے ناظرین یہ سیکٹیفکیٹ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت کے مطابق جو ہے وہ سمیٹ نپالیوں نے کر لیا ہے اور انہوں نے سیکٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے لیکن ابھی میڈیا میں جاری نہیں کیا ہے اور جب وہ میڈیا میں جاری ہو گیا تب آپ کو دکھائے جائے گا اب بھی جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ پچھلا ہے اور حکومت نے فیلحال جو میرے پاس خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے نپالیوں کو سمٹ کا جو سٹیفکیٹ ہے وہ جاری کر دیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے مختلف سورسز سے کہ جو انہوں نے ویڈیوز دکھائی ہیں جو تصویر دکھائی ہیں وہ کیٹو کی ٹاپ کی ہی ہیں اور وہاں پر انہوں نے وہ سمٹ کیا ہے خاص کر جو کہ وہاں پر نپالیوں نے تصویر جاری کی ہیں اپنی گروپس میں بھی اور کچھ جو انڈیویجول بھی تصویر جاری ہوئی ہیں ان کو وہ بیس بنا کر انہوں نے دکلیئر کیا ہے کہ انہوں نے کیٹو سمٹ کر لیا ہے اب یہ ناظرین اس میں جو جی پی ایس ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جان سنوری کا جو فون تھا سیٹلائٹ وہ گم ہو گیا یعنی کہ گم بلکہ نہیں ہو گیا بلکہ وہ اس کی بیٹرییاں ختم ہو گئیں تو اس کے ہمیں اس کی لاسٹ لوکیشن تو پتا چل گی ہمیں جو جب تک اس کا جو فون تھا سیٹلائٹ وہ آن رہا اب نپالیوں کے لیے کو چاہیے تھا کہ جب یہ ٹاپ پر گئے ہیں کیٹو کے تو وہاں پر جا کر یہ اپنی جی پی ایس لوکیشن آن کرتے اور اس لوکیشن کے ذریعے پوری دنیا میں پتا چل جاتا کہ ہاں جی یہ بلکل یہ اس وقت کیٹو کے ٹاپ پر موجود ہے اور انہوں نے سمیٹ کر لیا ہے لیکن ناظرین یہ ساری کی جو ساری ٹیکنالوجی ہے اس کا اس کیٹو سمیٹ میں استعمال ہوا ہے یا نہیں اس پر جو باتیں ہیں وہ خموش ہیں اس پر جو آثورٹیز ہیں وہ خموش ہیں اور کہیں سے بھی یہ بات سامنے نہیں آ رہی کہ کسی انٹرویو میں نیپالیوں کے کسی انٹرویو میں کسی اور ماؤنٹینر کی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ نیپالیوں نے اپنا سیٹلائٹ فون کے ذریعے نیچے فون کر کے بتایا یا پھر دعوی شرما جو ہیں یا پھر جو آپ کے جے پی جو آپ کے ہے مینگمہ جی ہیں انہوں نے بھی یہ وہاں پر اپنے انٹرویو میں یہ نہیں بتایا کہ ہم نے واضح سیٹلائٹ فون آن کیا اور سیٹلائٹ فون کر کے ہم نے نیچے اپنی لوکیشن بھیجی کہ آپ دیکھ لیں ہمیں یہاں پر اس وقت کیٹو کے ٹاپ پر موجود ہے ایسا کچھ بھی کہیں سے سامنے نہیں آیا جو کہ شکوش بات کر دیتا ہے کہ کیوں نہیں جی پی ایس ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ فونز ہیں اس کی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا اور ان کی جو ٹیکنالوجی ہے اگر استعمال ہوئی ہے تو اس کا میڈیا پر آنا چاہیے اور یہ میڈیا میں جس طرح سے معاملہ جتنا زیادہ یہ اس وقت کانٹروورسٹیشل ہو چکا ہے اور جتنی زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ان کی جو لاسٹ لوکیشن ہے اور ان کا جو سیٹیفکیٹ ہے اس سب کو میڈیا پر جاری کیا جائے اور جب کچھ لوگوں سے جو حکومتی ہلکیں ہیں ان سے جب ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ یہ سیٹیفکیٹ میڈیا کو جاری کریں تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم میڈیا کو جاری کرنے کے پابند نہیں ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ڈیلے کرنا چاہتے ہو کچھ وجہ ہو کیوں نہیں ہے ایک چیز اگر ہو گئی ہے اور ایک چیز بلکل نیٹ اور کلین اور کلیر ہے تو اس کو ایشو کرنے میں کیا حرج ہے آپ اس کو ایشو کر رہے ہو سارے کے سارے معاملے ریزولف ہو جائے گا لیکن ابھی تک اس معاملے کو ریزولف نہیں کیا جا رہا ہے ناظرین یہ جو بسارے کے سارا معاملہ ہے یہ اتنا زیادہ سادہ نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے لیکن اس سارے معاملے میں جو کہ سوالات اکٹھے کی ہیں جو کہ سوالات ریز کی ہیں ان کے جوابات تلاش ضرور کیا جانے چاہیے اور حکومت سے گزاری سے آئے کہ وہ ہمیں میڈیا کو یہ جوابات دے اور تاکہ اس معاملے کو ہم کلیر کر سکیں اور عام آدمی تک یہ سارے کے سارے جو حقائق ہیں وہ پہنچ سکیں اور حکومت جو ہے اس سارے کے سارے اس میں کلیر ہو سکے ناظرین کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا کہ جو نپالیوں نے سمیٹ کیا ہے کےٹو کا اور حکومت نے جو ان کو سیٹیفکیٹ جاری کیا ہے اس کی جو آثنٹیس سیٹی ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور جب اس کے اوپر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں تو کیا اس سیٹیفکیٹ کو ریویو نہیں کیا جانا چاہیے کیا اس معاملے کو ایک دفعہ ریویو کمیٹی کے پاس نہیں ڈالنا چاہیے اور جو ریزرویشنز ہیں ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے آپ اس سارے معاملے کو ضرور ڈیٹیل سٹیڈی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیئے سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ حکومتی حلقوں تک بھی یہ بات پہنچ سکے اور عام آدمی تک بھی یہ بات پہنچ سکے اور عام آدمی کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آسکے ناظرین آج کی ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ